بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جس شخص نے سب سے پہلے اس دن کو جمعہ کا نام دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب کعب منلوئی تھے اس سے پہلے اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اس دن کا مرتبہ عید کے دن سے بھی زیادہ بلند ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن ہی آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ ہی کے روز ہوئی اس دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے وہ ضرور قبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن حضرت اسرافیل سور پھوکیں گے اور اسی دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور مسجد حرام پر اپنا جھنڈا لگاتے ہیں جبکہ دوسرے فرشتے زمین پر موجود ہر جامعہ مسجد پر اپنا اپنا جھنڈا لگاتے ہیں پھر چاندی کے ورک پر سونے کے کلم سے مسجد میں داخل ہونے والے کا نام درج کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس دن نفلی عبادات صدقہ و خیرات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے جمعہ المبارک کے دن سورہ کاؤسر پڑھنے سے رزق کی کمی دور ہوتی ہے اور اسی طرح کی باقی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں ناظرین درود شریف پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ اور آپ کا رب دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوا حدیث شریف میں ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے درود شریف پڑھنے سے تنگی و پریشانی ختم ہو جاتی ہے انسانی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے درود شریف کو ہر دعا کے اول و آخر میں پڑھنے سے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے درود شریف قصد سے پڑھنے والے کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے درود شریف کی قصرت قیامت کے دن کی تکالیف سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے درود شریف سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے یہ عمل بندے کو نیکی کی راہ پر ڈال دیتا ہے جمعت المبارک کے روز درود شریف کا کثیر ورد کرنے سے جائز دیلی حجات پوری ہوتی ہیں ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقا